بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم آج ہم آپ کو ہائیڈروپونک میتھڈ کہ آپ پانی میں کسی چیز کو گروہ کرتے ہیں تو وہ کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ کار کس طرح آپ گروہ کر سکتے ہیں اور ہائیڈروپونک جو میتھڈ ہے وہ پانی کے اندر ہی چیزوں کو گروہ کرنے کا ہے تو اس کے اندر آپ سوائل کا استعمال نہیں کر سکتے کسی قسم کی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے کوکوپیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں کیا استعمال کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ائرکولر ہے پرانا اس کے اندر وہ جو کوکوپیٹ کا لگا ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ بس کوئی تنکے ہیں لیکن ہے تو یہ کوکوپیٹ کے ہی لیکن اس کو ہم یہاں پہ ایک پلاسٹک کی جو چنگیر ہے اس کو لے لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم اس تنکوں کو رکھ دیتے ہیں پھر اس کے اندر ہم کورینڈر اگانے کا ایک جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ ویڈیو کے اندر تک دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور ویڈیو زبردست بنی ہے تو اس میں اینڈ تک میں دکھاؤں گا کہ آپ کورینڈر کو کتنی جلدی گروہ کر سکتے ہیں اور یہ سب سے تیز ترین طریقہ ہے کورینڈر کو گروہ کرنے کا تو آپ میکسیمم دس سے پندرہ دن کے اندر جو ہے نا وہ دھنیاں استعمال کر سکتے ہیں تو ہم یہ جو تینکے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا مائسچر کر لیتے ہیں گلہ کر لیتے ہیں تاکہ اس میں سیڈ کے اندر نمی رہے پھر اس کو ہم جب اس کو سارے کو گلہ کر لیں گے تو اس کے بعد جو میتھڈ ہوگا یا طریقہ ہوگا وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتا رہوں گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمن ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو ہمارا اور آپ کا محبتوں برہ سفر اسی طرح جاری اور ساری رہے گا اور ہم آپ کے لئے ویڈیو بناتے رہیں گے اور آپ کی محبتیں سمیٹھتے رہیں گے آپ کی محبتوں کے مکروز رہیں گے تو اس کو ہم تھوڑا سا گلہ کر لیتے ہیں گلہ کرنے کے بعد اس میں ہم سپنکلر کرتے ہیں سیڈ کو اور سیڈ ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کے ریزلٹ کا بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائیں گے فل اپ ڈیٹ ہے اس میں اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آنے والا اس ویڈیو کا تو یہ ہم نے ابھی اس کو تھوڑا سے ویٹ کر دیا ہے ویٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ آگے کیا اس کا پراسس چلتا ہے تو ہمیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم اس کو پانی کے اندر کوئی بھی چیز گروہ کرتے ہیں تو اس کا پانی ہمیں آفٹر تھری آر یا فائیو ڈیز آپ کو ریموو کرنا ہوتا ہے چینج کرنا ہوتا ہے کیونکہ پرانا پانی اس کے اندر اتنی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ نہیں رہتی اس کے اندر آپ پانی بار بار چینج کریں گے تو یہ ہم نے لے لیا ہے کورینڈر کا سیڈ اور آپ کا سیڈ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے سب سے بہترین کوالٹی کا ہونا چاہیے اور خوشک ہونا چاہیے یہ ہم نے ثابت دھنیا جو لے لیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا دو دو تین تین ٹکڑوں میں کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا توڑ لیتے ہیں اور توڑنے کے بعد ہم اس کو اس میں لگا دیں گے تو اس کو توڑنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا جو دھنیا کا سیڈ ہے وہ رونڈ شیم میں ہوتا ہے تو جب اس میں توڑتے ہیں تو تین تین چار چار جو پیسز اس کے بنتے ہیں تو وہ سارا جو ہے گرو ہو جاتا ہے سیڈ آپ کا اور اس طرح ہم نے اس کو تھوڑا سا توڑ دیا ہے سیڈ کو سارے کو اور اتنا بھی آپ نے نہیں توڑنا کہ وہ آپ اس کو پیس لیں یا گرینڈ نہیں کر سکتے آپ گرینڈ کریں گے تو آپ کا سیڈ بلکل بھی گرو نہیں کرے گا تو اس کو ہم اب اس طرح تیار کر لیا ہم نے اور ہم اس کو اب انشاءاللہ اس جو ہم نے تین کے رکھے تھے کوکو پیٹ کے اس کے اوپر اس کو سپنگلر کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کافی اچھا ہمارا سیڈ جو ہے وہ ہو گیا اس کو اور ہم مزید کر لیتے ہیں یہ دیکھیں زبردست بن گیا اور یہ ٹکڑوں میں پیسز میں جو ہے تقسیم ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم اس کے اوپر سپنگلر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم سپنگلر اس کو کر دیں گے اور سارا جتنا بھی ہمارے پاس سیڈ ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو ہم پانی کے اندر رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں سارا ہم سیڈ اس کے اوپر سپنگلر کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ہماری جو چنگیر ہے وہ ساری کورینڈر سے بھر جائے گی اور آپ کو لش گرین کورینڈر جو ہے نا وہ ملے گا آپ اس کو پندرہ سے بیس دن کے بعد استعمال میں لا سکتے ہیں اور زبردست طریقہ ہے یہ آپ کو کورینڈر گرو کرنے کا اور فاسٹ گروئنگ ہے اس کی تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو اس میں سپنگلر کر دیا ہے اب ہم جو نیچے والا اس کو تھوڑا سا ہم مویشیر میں کرتے ہیں سیڈتا کے یہ سیڈ جو ہے وہ نرم ہو جائے بھگونے سے اس کو اگر آپ رات کو بھگو دیں صبح گرو کریں گے تو بھی بہتر ہے لیکن ہم نے تو اس کو آپ کے سامنے لانا تھا آپ کے سامنے سارا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو بتانا تھا کہ کس طرح گرو کرتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا گلہ گئے دیں گے تو اس سے بی جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے اور اس میں نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ ہم نے پانی کا یہ نیچے ایک ٹپ جو ہے وہ بھر لیا ہے اور اس کے اوپر ہم جو ہے نا یہ اس طرح رکھ دیں گے اور اس کو رکھ کے ہم اندر اس کو سیف جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ دیکھیں سارا یہ گلہ ہو گیا ہے سیڈ اور سیڈ جو ہے نا وہ پانی کے اندر بھی مطلب کر رہا ہے یعنی کہ ڈپ ہو گیا ہے تو ڈپ ہونے کے بعد آپ یہ دیکھئے گا اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہم آپ کو دکھائیں گے انڈ تک تو ویڈیو کا انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ آپ کی محبتوں کا ہم مکروز ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ دیکھیں ہم اسی کولر کے اندر جو ائر کولر ہمارے پاس پرانا پڑا ہے اسی کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کے بعد جو گھر میں روشنی ہوتی ہے بلب کی اس سے بھی یہ اپنے روشنی لے کے گروہ کر جاتا ہے تو یہ ہم اس میں یہاں پر رکھ دیتے ہیں پھر اس کا ہم آپ کو ریزلٹ بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اور اس کو ہم دیلی پانی اوپر سے تھوڑا سا مشہر کرتے ہیں آفٹر ففٹین ڈیز ریزلٹ جو ہے آپ کے سامنے آنے والا بس یہ دیکھیں جی اور یہ اس طرح ہمارا جو سارا دھنیاں ہیں وہ الحمدللہ گروہ کر چکا ہے اور بڑا زبردست ریزلٹ آیا یہ دیکھیں تو آئیے آپ پندرہ دن ہے تو بیس دن کے بعد اس کو آپ کاٹ کے استعمال بھی کر سکتے ہیں ہانڈی میں ڈال سکتے ہیں اور اس طرح آپ دھنیاں تیز ترین جو گروہ ہے نا وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نیچے اس کے روٹس دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ روٹس اس کے جو پانی کے اندر جا چکے ہیں اور اس طرح آپ اس پانی کے اندر تھوڑا سا آپ کو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے فرٹیلائزر کے استعمال کرنا ہے وہ آرگینک فرٹیلائزر ہوگی آپ تھوڑا سا کاؤ ڈنگ جو ہے نا اس کو گھول کے اس کو چھان کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں چائے کی پتی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح آپ اس کو کوئی ایسی چیزیں ڈال سکتے ہیں جو فرٹیلائزر کے طور پر کام کرتی ہو تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہم انشاءاللہ اسی طرح آپ کے لئے ویڈیو بناتے رہیں گے اور آپ کی محبتیں سمیٹھتے رہیں گے تو آپ ہمیں اجازت دیں فی امان اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو بروقت آپ کے ساتھ آپ کے موبائل پہ پہنچتی رہے اور اسی طرح ہمارا اور آپ کا کنیکشن بنا رہے تو یہ جتنی بھی ویڈیو ہیں آپ کی محبتوں کی نظر ہوتی ہیں اور آپ کی محبتیں ہم سمیٹھتے ہیں آپ ہمارے سے یہی توقع رکھتے ہیں تو ہم بھی آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو